سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی چار حروف میں غنہ کے ساتھ اور حروف یرملون چے ہے وہ یہ ہے یا را بیم لام واو نون یعنی حروف یرملون جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ جائے تو اس نون ساکن کو یا نون تنوین کو حروف یرملون کی جنس کرتے ہیں اور پھر جنس کو جنس میں ادغام کرتے ہیں یعنی نون ساکن کو ہم حروف یرملون میں سے اگر یا آ جائے تو پھر اس نون ساکن کو یا کرتے ہیں پھر ادغام کرتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں تو ادغام ان چھے کے چھے حروف میں ہوگا لیکن یہ جو دو حروف ہے را اور لام اس میں ادغام ہوگا لیکن غنہ کے بغیر اور باقی جو یا میم وا اور نون ہے اس میں ادغام معل غنہ یعنی غنہ کے ساتھ ہوگا اقلاب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کرے یعنی غنہ کر کے پھڑے مطلب جب نون ساکن یا نون کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا یعنی اس نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے تبدیل کریں گے اب ادغام کی ہجے کس طرح کرنی ہے اور اقلاب کی ہجے کس طرح کرنی ہے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے جیسے یہ مثال ہے ادغام کی کیونکہ میم قولو میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے پہلا حرف یا آیا ہے اب نون ساکن کو اس یا میں ادغام کریں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے اب میم قولو کے ہجے کس طرح کریں گے پڑھ لیتے ہیں میم نون یا زبر مائی اب یہ دیکھو یا آیا ہے تو مائی نون ساکن کو ہم نے یا سے تبدیل کیا اور غنہ بھی کر رہے ہیں مائی مائی یا زبر یا مائی نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے آیا ہے تو اب غنہ بھی ہوگا اور نون ساکن کو یا میں ادغام بھی کریں گے مائی مائی یا قولو اقلاب اقلاب کے ہجے کس طرح کریں گے جیسے مائی اس میں اقلاب ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف با آیا ہے تو اس نون ساکن کو میم سے تبدیل کریں گے جیسے مائی اب مائی اب مائی کے ہجے کس طرح کرنی ہے میم نون زیر من یہاں پر من اس لئے پڑنا ہے من کیونکہ ابھی چونکہ اگلا لفظ جو ہے وہ آیا نہیں تو اس من کو ہم نے ایسے من ہی پڑنا ہے میم نون زیر من اب اس میم نون ساکن کو تاب میم میں تبدیل کریں گے جب اس کے ساتھ با آ جائے جیسے یہ تو یہاں تک یہ ہوگا میم نون زیر من یہاں تک ہم نے نون کو نون ہی پڑنا ہے آگے با آین زبر با اب اس میم کو اس میم میں تبدیل کریں گے تو پڑھیں گے میم با دال زیر دی میم با دی یہاں تک ہم نے اس کہی جے یعنی نون ساکن کو نون ہی پڑا میم نون زیر من جیسے اس کو بعدے کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ میم میں تبدیل ہو جائے گا اس کو پھر میم بعدے پڑھیں گے من بعدے پڑنا یہ درست نہیں میم بعد تو آئیے سبق کو سٹارٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ مثالوں سے آپ کو اور بھی واضح ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میم نون یا زبر مائی یا زبر یا مائی یا قاف واؤ پیش قو مائی یا قو لام پیش لو مائی یا قول نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سیاہ ہے تو نون ساکن کو یا میں ادغام کریں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے جیسے مائی یا قول آگے مائی نون واو زیر مائی واو زبر وا مائی وا حروف یرملون میں سے واو آیا ہے نون ساکن کے بعد غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے مائی مائی را زبر را مائی وراء قوف لام زرق مائی وراء قل جیم نون زبر جن مائی وراء قل جن نون زبر ن مائی وراء قل جن ن تا زر تی مائی وراء قل جن تی یہاں بھی غنہ ہوگا کیونکہ ہمیشہ نون مشدد اور می مشدد میں غنہ ہوتا ہے تو جن یہاں بھی غنہ کریں گے تو یہ مثال ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو کی آگے می یاو من یہ مثال ہے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا کی کہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہو میم نون یا زیر می یا واو زبر یاو می یاو میم دو زیر من می یاو من می یاو من غنہ کریں گے اور ادغام بھی می یاو من آگے می ولی نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے می نون واو زیر می واو زبر وا می وا لام یا زیر لی می ولی یا یا دو زیر ین می ولی ین می نون می زیر می می شین زبر مش می مش یا یہاں پر حروف یرملون میں سے نون ساکن کے بعد میم آیا ہے تو غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی می مش نون ساکن کو میم میں تبدیل کیا می مش ہا زبر ہا می مش ہا دال دو زیر دن می مش ہا دن می نون می زیر می می سا زیر می 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 یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے می آیا ہے غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی می مث لام زیر لی می مث لی ادغام یعنی نون ساکن کو ہم نے میم سے تبدیل کیا می مث لی می پڑھتے ہے می مث لی ہا کھڑی زیر ہی می مث لی ہی می نون نون زیر من نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آیا ہے من نون زبر ن من ن دونوں نون ہیں تو نون کو نون میں ادغام کریں ساتھ غنہ بھی ہوگا من ن ساد یا زیر سی من نسی را را دو زیر رن من نسی رن می نون نون زیر من نون نون پیش نوت من نوت فا زبر فا من نوت فا تا دو زیر تین من نوت فا تین یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو نوت نوت یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا اور نون ساگن کے بعد حروف یرملون میں سے نون آیا ہے تو غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی من نوت فات من نوت فات میم نون را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر رب کاف زبر کا مر رب بی کا حروف یرملون میں سے نون نون ساگن کے بعد را را ہے تو را ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا نون ساگن کو را میں تبدیل کر دیں گے مر مر نون را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر رب بی ہا میم زیر ہم مر رب بی ہم یہاں بھی اس طرح سیم ہے نون ساکن کے بعد را ہے تو غنہ ہو غنہ نہیں ہوگا اور ادغام ہوگا میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل لا دال نون پیش دن مل لادن ہاں پیش ہو مل لادن ہو مل لادن ہو نون ساکن کے بعد لام ہے فروفی یرملون میں سے اب نون ساکن کو ہم لام سے تبدیل کریں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا مل لادن ہو یعنی ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے مل لادن ہو یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل لا ہا الٹا پیش ہو یا کل لا ہو نون ساکن کے بعد رفی یرملون میں سے لام ہے نون ساکن کو لام سے تبدیل کریں گے اور خنہ نہیں ہو گا کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کی تا با یا دو زبر بائیں کتاب یا لام زبر یل کتاب یل کاف کھڑی زبر کتاب یل ق ہا پیش ہو کتاب یل ق ہو یہاں پر تنوین کی مثال ہے یہاں سے تنوین کی مثالیں شروع ہوئی کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اوپر یہ مثالیں نون ساکن کی تھی یہاں کتاب یل ق ہو سے تنوین کی مثال کہ تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے کوئی بھی حرف ہو تو یہاں پر یا ہے تو اس با کو تو اس تنوین کی ساؤن کو بائیں بائیں یہاں پر یہ جو با ہے یہ با کی آواز کو ہم یا سے تبدیل کریں گے اور یہ آیا ہے تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے یا تو کتاب یل ق ادغام گننے کے ساتھ ہوگا را زبر را جیم پیش جو راجو لام یا دو پیش لوئی راجو لوئی یا سین زبر یس راجو لوئی یس عین کھڑی زبر آ راجو لوئی یس آ یہاں پر تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے پیر یا ہے تو راجو لوئی غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی کیونکہ تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے یا ہے ہا پیش ہو دال واؤ دو زبر داؤ ہدا واؤ زبر واؤ ہدا واؤ خروف یر ملون میں سے واو ہے تنوین کے بعد تو غنہ بھی ہوگا اور ادغام بھی ہدا ہدا واؤ ذال کاف زیر ذک ہدا واؤ ذک را کھڑی زبر را ہدا واؤ ذک را واو پیش جیم واو پیش جو وجو ہا یا دو پیش ہوئیں وجو ہوئیں یا واو زبر یاو حروف یر ملون میں سے تنوین کے بعد یا ہے غنہ ہوگا اور ادغام بھی اس وجہ سے وجو ہوئیں نہیں پڑھتے بلکہ میم زبر ما وجو ہوئیں یاو ما حمزہ زیر ای وجو ہوئیں یاو ما دل دو زیر دن وجو ہوئیں یاو ما ای دن با زیر بی را حا زبر را برح میم زبر ما برح ما تا میم دو زیر تم برح ما تم میم نون زیر من برحمت من ہا پیش ہو برحمت من ہو تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے میم ہے غنہ اور ادغام دونوں ہوں گے سین زیر سی را الف زبر را سی را جیم میم دو زبر جم سی را جم میم پیش مو نون یا زید نی سی را جم منی را تنوین کے بعد حروف یر ملون میں سے میم ہے ادغام بھی ہوگا سات غن بھی را حا ط زیر حط ط زبر ط حط ط یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ط ہے قطب جد یہ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے تو یہاں پر حط اس میں قلقلہ بھی ہوگا تا دو پیش تن حط ط ط نون غین زبر نغ ف را زیر فیر نغ فیر لام زبر ل نغ فیر ل کاف مین بیش کم نغ فیر لکم حط ط ط نغ فیر لکم تنوین تنوین کے بعد حروف یر مل میں سے نون ہے تو ادغام بھی ہوگا ساتھ غن بھی حط حط خلقن نعید دال پیش دو خلقن نعید ہاں الٹا پیش ہو خلقن نعید ہو میم زبر ما حا میم زبر حم محم میم زبر ما محم ممشدد ہے اس میں غنہ بھی ہوگا محم دال را دو پیش در محمد را زبر را محمد را تنوین کے بعد حروفی ارملون میں سے را ہے ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا محمد را دور را سین واغ پیش سو محمد رسول لام لام پیش لل محمد رسول لام کھڑی زبر لا محمد رسول اللہ را زبر را حمزہ واغ پیش او را او فا را دو پیش فر را او فر را زبر را را او فر را حروفی ارملون میں سے را آیا ہے تنوین کے بعد تو ادغام ہوگا غنہ نہیں ہوگا را او فر را حایا زرحی را او فر را ہی میم دو پیش من را او فر را حی مل میم پیش مصاد دال زبر صد مصاد دال زرد مصاد قاف لام دو زبر قل مصاد قل لام زرد لی مصاد قل لی میم الف زبر ما مصاد قل لی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو ادغام تو ہوگا یعنی قاف کو لام میں ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا مصاد قل لی تنوین کی جو سانڈ ہے مصاد قل لی ما نہیں پڑیں گے مصاد قل لی ما واو یا زبر وی لام دو پیش لول وی لول لام زید لی وی لولی کاف لام پیش کل وی لول لے کل لام زید لی وی لول لے کل لی حروف یرملون میں سے لام ہے تنوین کے بعد ادغام ہوگا غنہ نہیں کریں گے وی لول لے کل لی یہاں تک یہ مثال پوری ہوئی نون کہ نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حرف با آیا ہو تو اس نون ساکن کو یا اس نون تنوین کو ہم میم سے تبدیل کریں گے پہلے جب ہیجے کریں گے اس وقت ہم نے اس کو من پڑھنا ہے جب اس کے ساتھ یہ با عین زبر با پڑھ لے تو اب یہ نون کے بعد چونکہ با آ گیا تو اس نون کو ہم میم میں تبدیل کریں گے پہلے پڑھیں گے من جب ہیجے کریں گے میم نون زیر من اب یہاں ہم نے صرف اس کے ہیجے کر لی من تو اس کو من ہی پڑھنا ہے جب با عین زبر با پڑھ لے تو اس کے بعد اب نون ساکن کے بعد چونکہ با آ گیا تو اس نون کو پھر ہم میم پڑھیں گے جیسے میم نون زیر من یہ من ہو گیا آگے با عین زبر با اب اس کو میم پڑھنا ہے میم باع دال زیر دی میم باع دی میم نون زیر من با قوف زبر بانکو میم بانکو لام زیر لی میم بانکو لی ہا علف زبر ہا میم بانکو لی ہا حرفی ارمنون میں سے قوف ہے تو قل کلا بھی ہوگا میم بانکو بانکو میم بانکو لی ہا ہمزہ نون زبر ان با ہمزہ زیر بی ام بی ہا میم پیش ہم ام بی ہم حروف نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو اس نون کو ہم میم سے تبدیل کریں گے ام بی ہم آگے لام زبر لا یا نون پیش یون لا یون با زبر با لا یم با نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو اس نون کو میم سے تبدیل کریں گے لا یم با ذال نون زبر ذن لا یم با نون زبر نا لا یم با غنہ بھی ہوگا نون مشدد میں بھی غنہ ہوگا لا یم ایک تو یہاں پر لا یم با ایک نون مشدد میں لا یم با غنہ لام دو زبر لان قاو لان با زبر با قاو لام با اب یہاں پر مثالیں یہاں سے شروع ہوئی تنوین کے بعد حرف با کی یہ اوپر جو ایک لائن تھی یہ مثال تھی نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے اب یہاں سے تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو یہ تنوین ہے قاو لام با لام یا زید لی قاو لام با لی غن دو زبر غن قاو لام با لی غن خا زبر خا با یا زید بی خبی را دو زبر رن خبیران آگے تنوین کے بعد حرف با ہے تو تنوین کو ہم میم سے تبدیل کریں گے خبیران صادق النبی ہوگا خبیران با زبر با خبیران با صاد یا زید سی خبیران با سی را دو زبر رن خبیران با سی رن اور یہ جس رنگ کے یہ جو حروف ہے یہ جو اسمانی کلر کے رنگ کے حروف ہے یہ ہے موٹی حروف جس کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں تو اس کو ہم نے ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے جیم نون زبر جن نون زبرنا جن نون مشدد ہے اس میں غنہ ہوگا تا دو زید تن جنت با زید بی جنت بی اب یہاں پر تنوین کے بعد حرف با ہے تو اس تنوین کو ہم تنوین کی آواز کو ہم میم سے تبدیل کریں گے جنتم بی را با زبر رب جنتم برب و زبر و جنتم برب و تا دو زید تن جنتم برب و تن کاف زید کی را الف زبر را کے را میم دو زید من کے را من با زبر ب اب تنوین کے آواز کو ہم میم سے کے را من ب را زبر کے را میم ب را زبر کے را میم ب را تا دو زید دن کے را میم ب را را تن تنوین تنوین کو میم سے تبدیل کریں گے اور ساتھ غنہ بھی کریں گے حا لام زیر حل لام دو پیش لن حل با زیر ب اب چونکہ تنوین کے بعد حرف با آیا ہے تو اس تنوین کو میم سے تبدیل کریں گے حل حل لام ب ہا کھڑی زبر ہا حل لام ب ہا ذا لام زبر ذا حل لام ب ہا ذا اقلاب بھی ہوگا اور غنہ بھی حل لام لام حل لام لام سود میم دم سم حروف مستالیہ میں سے سود ہے موٹا پڑھنا ہے اس کو پرو پڑھنا ہے سود میم پیش سم میم دو پیش من سم من میم مشدد بھی ہے اس میں غنہ بھی کرنا ہے سم من سم من آگے با کاف پیش بک آپ اس کو سم من نہیں پڑھنا بلکہ سم من پڑھنا ہے کیونکہ میم کے بعد تنوین کے بعد تنوین کے بعد حرف با ہے تو اس تنوین کے ساؤن کو ہم تنوین کے اس آواز کو ہم با سے تبدیل کریں گے سم من با کاف پیش بک سم من بک میم دو پیش من سم من بک من غنہ بھی کریں گے اور اقلاب بھی سم من بک من م من